اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ایس سونی کا تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سٹینڈ بائی مول میں ہے اس کی ریڈ لائٹ آن ہے یہ سٹینڈ بائی اس کی اوپر نہیں ہو گئی یہ فالڈ اس میں یہ اس کی ریڈ لائٹ تو ابھی یہ اس کی کی ہے اوپر سٹینڈ بائی کی اس کو پریس کریا لیکن سٹینڈ بائی اس کی اوپر نہیں ہو گئی ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی مول میں ہے سیٹ تو یہ سونی کا سیٹ ہے جاری سینج کا ایل سیڈی ٹی وی ہے تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہر اس میں کیا پرابلم ہے تو جی فرینڈز میں نے یہ بیک کور کو ریموو کر لیا یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کا ٹھیک ان بورڈ ہے تو جب ہم اس کے بورڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فالڈ جو اب سامنے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اسی کا فالڈ ہو ابھی کنفرم نہیں جب میں نے اس کو اوپن کیا تو مجھے محسوس ہوا دیکھا کہ کچھ مجھے لگا کہ یہ فالڈ ہو سکتا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے ابھی جب ہم اس کو اس فالڈ کو دور کریں گے تو پھر دیکھیں گے کیا یہی فالڈ ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیک لگا ہوا ہے یہ سٹینڈ بئی اوپن کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ جیک سٹینڈ بئی کا ہے ٹھیک ہے یہ جیک جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈ بئی کو یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ساف میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کی بلس کی یہ جا رہی ہے یہ کی کو ٹھیک ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ فالڈ میں نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا نمی کی وجہ سے یہ آئی سیک اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ سارا یہ نمی کی وجہ سے اوپر وہ جیسے دست وغیرہ یا زنگ وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگئی ہے یہ سارے اسے میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ سیٹمارا سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہو رہی مجھے تو یہی فائل لگتا ہے بارالام میں سب سے پہلے تو ہم اس کو پیٹرول کے ساتھ یا تینر کے ساتھ واش کریں گے بورڈ کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کیا یہی فائل ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ ہے یہ سارے بورڈ میں تقریبا نمی کی وجہ سے اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہے تو یہ فائل ہے اس کا ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اسی کا وہی یہ بھی فائل لگ رہا ہے تو بارال سب سے پہلے تو ہم اس کو واش کریں گے پیٹرول کے ساتھ یا تینر کے ساتھ واش کرنے کے بعد اس کو دیکھیں گے کیا اگر تمہارا فائل لگے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ جو سب سے پہلے سامنے جو فائل لگا نظر آ رہا ہے پہلے ہم اس کو دور کریں گے پھر آگے گا دیکھیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے واش بھی کر لیا آپ کو نظر نہیں ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں پہ پیو ہو جو دسک تھے زنگ جمع ہوا تھا یہاں پہ وہ حتم ہو گیا ٹھیک ہے میں نے سارے پورٹ کو دھنر کے ساتھ پہلے پٹرول کے ساتھ اس کو دویا اس کے بعد دھنر کے ساتھ اس کو صاف کیا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا خوشک کریں گے تاکہ تھوڑی بہت سی اگر اس میں نمی ہے تو وہ حتم ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم اس کو اسی طرح سے ایڈ کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کچھ نمی بغیرہ رہ گئی ہو تو پھر پرابلم ہو سکتے ہیں چلی کی پہلے 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 کچھ کو پرابلم ہو پارس میں تو یہ جب نہیں چیتا ہے اس کے لیے چیتے ہیں اس کو خوشک اچھی طرح سے اس لئے کرنا کہیں اگر نمی بغیرہ رہ گئی تو پھر یہ اگر شارٹ ہو گیا پانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہر نمیت کو رہنے کا اتنا چانس کامی ہوتا ہے کیونکہ یہ پٹرول ہوتا ہے پٹرول تو اسے چند سیکنڈ کے بعد وہ خوشک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو برن پھر بھی اتیار کے طور پر ہمیں اس کو خوشک کیا ہے اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہاں یہ اس کا اس کی سپلائی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پینل کا جک ہے الپ ڈی ایس کے بل ٹھیک ہے یہ اس کا آئی آر کا جک ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دی ہے اب یہ اس کا سونڈ کا جک ہے سکریو بعد میں لگاتے ہیں پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے اللہ آپ دے سکتے ہیں بلکل صاف ہو چکا ہے بورٹ بلو ٹھیک ہے کلیئر ہے ابھی یہ اس میں کوئی نمی بغیرہ بھی نہیں ہے تو یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے تو یہ اس کی گرین لائٹ آن ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیس سکتے ہیں اس کی یہ گرین لائٹ آن ہے ٹھیک ہے تو سیٹ لگتا ہے مہر آن ہو گئے یہ آپ کو سونڈ بھی سنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے بیک لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ آن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں اصل میں اس میں کافی سارے اس طرح کے فارڈ میرے پاس آتے ہیں یہ اصل میں ساتھ میں سمندر ہے سمندر کی وجہ سے جب سمندر کی ہوا چلتی ہے تو اس میں نمی ہوتی ہے نمی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جب نمی آتی ہے تو پھر یہ فارڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں بھی سمندر کی ہوا چلے گی وہاں پہ نمی آئے گی ہوا میں نمی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ فارڈ آتا ہے مومن سیٹ میں ٹھیک ہے تو بارہل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سیٹ اس وقت ملکل اوکے ہو چکا ٹھیک ہے اس کی سونڈ بھی آ رہی ہے جب ہم اس کو کیبل لگاتے ہیں تو پکچر بھی چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایم ٹی بھی آ رہی ہے پکچر بھی آ رہی ہے تو یہ سٹینڈ بائی کا بٹن یہ سٹینڈ بائی ہو گیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اس کو آن کر کے دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ ٹھیک ہے